اللہ علیہ وآلہ قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البتحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبی قلوبنا وطبیبی نفوسنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطواہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وصخاوتہم وعظمتہم وعتشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم ومیادہم اجمعین من لیلنا حازا الہ قیام یوم الدین اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام و السلام من بکا علی الحسین و جبا لہو الجنہ سلامات پڑھنے حضران عزیزانِ گرامی بذرگانِ ملت معزز سامینِ کرام برادرانِ ایمانی عزدارانِ حسینِ مظلومِ کرولا ماتمدارانِ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام عزیزو فضائل پڑھنے کا بالکل وقت نہیں ہے صرف اور صرف چند جملے آپ حضرات کے جناب میں پیش کرنا ہے اور جو تبرگات برامد ہونے ہیں ان کی آپ حضرات زیارت کریے گا دامنِ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور اس مختصر سے تقریر کے لیے میں نے اپنے معصوم کی حدیث کو انوانِ سخن قرار دیا جس میں ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں جو آقا حسین پر روئے اس پر جنت واجب پھر آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا جو آقا حسین پر روئے یا رولائے یا رونے جیسے صورت بنائے اس کی جنت کی زمانت ہم لیتے ہیں پھر آپ کے پانچوے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے رخصار پر مچھر کے پر کے برابر بھی عشقِ عزا آ جائیں تو اللہ اس پندارِ جہنم کو حرام قرار دیتا ہے اے عزیز آنِ گرامی اب آپ یہی سے سمجھ لیں کہ ان عشقِ عزا کے کیا مدارج ہیں اس عشقِ حسین کی کیا اہمیت ہے اس فرشِ خاک کی کیا عظمت ہے آپ ذرا غور تو کریں کہ اس وقت ہمارے اس سلوسِ عزا میں بڑے بڑے گھروں کی سیدانیا ہماری ماں بین فرشِ خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ عام دنوں میں جس کے پیر فرشِ خاک پر نہیں پڑتے آج وہ غریبِ حسین کا پرسہ دینے کے لیے آج اس خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں بھے ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ذرا ان بیویوں سے کوئی پوچھے کہ آخر آپ کہاں چلی آئی ہے نہ آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے نہ اپنے گھر کی فکر ہے آج فرشِ خاک پر برسرِ راہ آپ بیٹھ گئی ہیں آخر یہ کیا کر رہی ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا تمہیں نہیں پتا ہم زہرہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں ارے اسی زہرہ کو پرسہ دینے آئے ہیں نا جس کا گھر کربلا میں اجڑ گیا جس کے گھر سے دس گھنٹے میں پہتر جنازے نکل گئے اسی فاطمہ کے آپ شہدائی بن کے آئے ہیں کہ عزیزانِ گرامی جب سے محرم کا چاند نکلا یہ سارے مومنین یہاں مجلیس وہاں مجلیس یہاں نہ ہوئے وہاں زاکری آپ تھک جاتے ہیں لیکن خدا کی قسم بدن آپ کا ٹوٹنے لگتا ہے آپ تھک جاتے ہیں آپ کے اوپر نیند کا غلبہ آتا ہے مگر نہیں تھکتی ہے تو وہ دکھیا ماں ارے جب سے محرم کا چاند نکلا کبھی اس مجلیس کبھی اس مجلیس سفید رومان لیے ہوئے ارے لاؤ میرے بچے کے زخموں کا مرہا عجر اکمل اللہ بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا میں نے کون سب سائب پڑھا میں نے تو بھی کوئی روایت نہیں پڑھی کوئی شہادت نہیں پڑھی کوئی بیان نہیں پڑھا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی یہ آپ ہیں آپ تو سن کے رو رہے ہونا ذرا اپنے غریب مولا سجاد کا حال دیکھو جس نے آنکھوں کے سامنے اکبر کا چھتا کلیجہ دیکھا عباس کے منقطع بازو دیکھے پھول سے قاسم کی پھاما اللہ اللہ اکبر یہی وجہتی تمہارا مولا جب مرزیہ پڑھتا تھا کہتا تھا اے شاپ اے شاپ اے شاپ مولا مولا شام میں کیا ہو گیا آپ نے کربلا کا مسائب نہیں پڑھا آپ نے کوفے کا مرزیہ نہیں پڑھا جبکہ قاسم کربلا میں پامال ہوا ع strongest کربلا میں مارے گئے اکبر کا کلیجہ کربلا میں چھتا عباس کے بازو کربلا میں کٹے آپ کربلا کا مرزیہ نہیں پڑھ رہے ہیں خیمے کربلا میں جلے تماچے کربلا میں لگے دامن میں آگ کربلا میں لگی گوشوارے کربلا میں چھنے گئے ہاں کہ شام میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ لرز لرز کے شام کا مرضیہ پڑھتے ہیں تو سجاد کے مرضیے کی اکاسی تب ہوئی کہ جب سجاد کا مرضیہ آگے بڑھا آواز دیو قادو زلیلان فی دمشقہ کاندلی من الزنج عبداللہ با اے بابا ارے آپ کی شہادت کے بعد ہمیں دمشق میں آئے سے لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے قیدے بابا بابا ہماری تشہیر کی جا رہی تھی بابا ہماری توہیل کی جا رہی تھی اے بابا ہماری حضرت کی جا رہی تھی میرے ہاتھ میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی کمر میں لنگر گلے میں توقع خاردار تھا میرے پیچھے پوپیا بے مقنوں چادر ہاتھ پسے گردن بہتے لوگ ندائے دیتے دیکھو یہ حسین کی پہل یہ باغی کی پہل اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل وقت نہیں ازادارو مولا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے آپ کے آسووں کو رومال زہرہ میں جگھا دے ازادارو قیامت تو ٹوٹی ہے سجاد پر کہ سجاد نے ہر ایک مسائف دے کام مگر صبر کیا ہاں ہاں یہ آزم گھر شہر میں آپ تمام ازراس سرکار سیدو شہدہ کا چہلم منا رہے ہیں نا آپ یہ بتائیے اپنے اور امام کا چہلم کیوں نہیں مناتے صرف غریبِ حسین کا چہلم کیوں مناتے ہیں تو ہر کوئی کہے گا بھائی ہر امام کا چہلم منا لے والا تھا غم منا لے والا تھا مگر غریبِ کربلا کا کوئی چہلم منا لے والا نہ تھا جبکہ خاندال موجود تھا بیٹا ایسا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتگڑیاں پیروں میں بیڑیاں بہلے بے مقنوں جادان اوٹوں پہ سوار اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ چکا میں مسائل بہے ایک موجزہ پر دو جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بہے ایک موجزہ اسی موجزے سے اتصال کے ساتھ غازی عباس کا عالم مبارک آئے گا بڑھ کے بوسع دے لینا نوجوانوں جو دعائیں لے کے آئے ہیں مانگ لیے گا مولا آپ کی دعاوں کو قبول کریں عزاداروں باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے علماء کا بیان ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن عزاداری کا انتظام ہر دور میں عزاداری کا انتظام ہوتا رہا مگر ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب ظالم بادشاہ کی حکومت تھی ایسے دور میں ایک عزادار حسین اپنے گھر میں عزاداری کا انتظام بڑے پرونہ قنداز میں کرتا تھا مجلس حسین کرتا مومنین کے کھانے کا انتظام کرتا جب مجلس حسین ہوتی پورا شہر جوگ در جوگ ازادار یہ حسین میں شامل ہو جاتا بادشاہ کے خفیہ جاسوس نے بتایا کہ اگر یہ ایسے ہی مجلس حسین کرتا رہا تو یہ سمجھ لے تیری بادشاہت خطرے میں آئے گی لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے بادشاہ کہتا غم نہ کر آج رات تو آنے دے اس کے آج شب خون مروا دیتے ہیں اس کا گھر لوٹ لیتے ہیں اس کی دولت ہڑپ لیتے ہیں تاریخ کہتی رات آئی اب ایک مرتبہ شاہ کے کارندے چلے اس مومن ازادار کا گھر نوٹ لیا گیا دولت تباہ ہو گئی گھر برباد ہو گیا روایت کہتی ہے کہ یہ بندہ اتنا غریب ہو گیا کہ دن کو کھاتا تھا تو رات کی خبر نہ ہوتی رات کو کھاتا تو دن کا پتہ نہ ہوتا عزیزانِ گرامی ابھی کچھ روز گزرے تھے کہ محرم کا چاند فلکے سیاہ پر نمودار ہوا مومنہ آگے بڑی ازادارِ حسین سے ہاتھ جھول کے کہتی یہ تو بتاؤ کیا اس دفعہ حسین کی ماں ہمارے گھر میں مہمان نہ ہوگے سنا جملہ آپ نے ازادارِ حسین تڑپا تڑپ کے کہتا بی بی غم نہ کر اللہ نے اگر ہمیں دولت دی تھی تو سب لٹ گئی مگر میرے خداِ پاک نے آج بھی میرے لیے ایک دولت بچا کے رکھی ہے کہ وہ کون سی دولت کہ میرا یہ نوجوان بیٹا ہے یہی تو میری کلے کائنات ہے تو ہم نہ کر ہم اپنے بیٹے کو بازار میں بیچیں گے مگر ازادار یہ حسین کریں گے یہ کہہ کہ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا لے کے بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے کڑا ہو کے کہتا کوئی ہے جو مجھ سے غلام خریدے باپ کے مو سے لفظ غلام نکلتا تھا بیٹا سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا باپ غلام کہتا تھا بیٹا سر جھکا لیتا تھا علیظانِ قرآن بھی جب کوئی نہ آیا تو ایک نورانی شخصیت آکے پوچھتے ہیں سنا ہے تم اپنے بیٹے کو فروغ کر رہے ہو کہ نہیں میں غلام بیچ رہا ہوں کچھ کتنے کا دے رہے ہو رقم دے دی اس بچے کا ہاتھ پکڑا لے کے چلے گئے ازادارِ حسین گھر پہ آیا اس نے اپنے بیٹے کو بیچی ہوئی رقم سے تبرک کا اتمام کیا مجلس کا انتظام کیا لیے مجلس ہو گئی تبرک تقسیم ہو گیا مومنین نے کھانا کھا لیا نصفِ شہبائی کہ کسی نے دکبل باپ کیا ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا جوان بیٹا ماں نے دروازہ بند کر دیا چلا جا آیامت آگئی ازادار واپس چلا جا ماں نے ابھی دروازہ بند کیا تھا باپ آگیا کہ کیا بات ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہماری عزت بیچ جالی ہماری عزت نیلام کر دی کہ ہوا کیا کہ واپس مالک کے گھر سے بھاگ آیا با ایک برطا باپ نے دروازہ کھولا بیٹے کا ہاتھ پکڑا تجھے شرم نہیں آئی ہمیں زلیل کرنے آگیا ہماری عزت برباد کرے گا اب ہم تیرے مالک کو پیسہ کہا سے دیں گے کیوں چلا آیا واپس چلا جا باپ بھگاتا رہا بیٹا کہتا رہا اممہ تم تو ایک جملہ سن لو اممہ تم تو میری بات سن لو ایک مرتبہ بیٹے نے لرس کے کہا اممہ تم ایک جملہ سن لے پھر تیری مرضی چاہے گھر میں رکھنا یا نکال دینا ماں رک گئی ہاں میرے لال کیا بات ہے کیوں چلا آیا مالک کے مکان سے کیوں بھاگ آیا کہتا ماں بھاگ کے نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے بازہ داروں قیامت تو تب ہوئی کہ ماں نے جب یہ جملہ سنا کہا تیرے مالک نے تجھے کیوں کر بھیجا کہا رہے تجھے پتا بھی ہے وہ کون تھے ارے میرا باپ تو مجھے بیج کے چلا گیا وہ نورانی شخصیت لے کے اپنے محل میں پہنچے ایک نور کی کرسی تھی اس پہ بیٹھے میرے دوش پہ ہاتھ رکھا کہتے آ میرے لال میرے پہلوں میں بیٹھ جا جیسے ہی پہلوں میں بٹھالا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا نہیں آقا آپ آقا ہے میں غلام ہوں آپ آقا ہے میں غلام ہوں میں آپ کے پہلوں میں نہیں بیٹھ سکتا میں یہ سننا تھا وہ شخصیت رونے لگے کہتے نہیں تو غلام نہیں ہے تو کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا لختے جگر ہے تو کسی کا میوے دل ہے تو کسی کی آنکھوں کی تھندک ہے تو اپنے آپ کو غلام نہ کہا کر بیٹے نے ہاتھ چھوڑا ہاتھ چھوڑ کے پوچھتا آقا میں اپنے کو غلام کیوں نہ کہوں میں تو غلام ہوں کہا نہیں تو غلام نہیں ہے بیٹا ہے بیٹا ہو کر جب اپنے کو غلام کہتا ہے تو میرے دل پہ چھوٹ لگتی ہے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے کیسی چھوٹ کہا رہے تو بیٹا ہو کر اپنے کو غلام کہتا ہے تو مجھے اپنا بھائیہ ابباس مجھے اپنا بھائی عباس یاد آتا ہے عزیزان اگرامی پورا موزہ میں نے پڑھ دیا یہی وجہ تھی آخری وقت میں حسین نے عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا دامن عبا انگشت مبارک میں لیا دوسری آنکھ کا خون صاف کیا عباس کر لی زیارت ہاں آقا مشرف ہو گیا ہاں آقا کر لی زیارت یہ سننا تھا حسین رونے لگے عباس تڑپنے لگے مولا رونے کا کیا مقام ہے کہتے ہیں عباس تیری حسرت تو پوری ہو گئی مگر حسین کی حسرت واقعی رہ گئی عباس نے خالجے پہ ماتم کیا مولا کون سی حسرت بلرس کے ایک جملہ کا زندگی براہ کو مولا کا کبھی بھائی نہ کا عباس درہ بھائی تو کہے عباس نے جیسے ہی بھائی کا رو جسم سے پرواز اللہ اکبر حسین کے سامنے کڑیل جوان مر گیا لیے عزیزانِ گرامی غریب مولا دامنجھار کے اٹھا اٹھنے کے بعد حسین مرزیہ پڑھتے چلے اکبر نے علم سمالا ہاں ہاں وہی شبیع علام آپ از رات کی نظروں کے سامنے ہیں ذرا بڑھ کے بوسے لیے گا جو دعائے دل میں ہیں مانگ لیے گا علم مبارک کی زیارت کر لیے آپ کی نظروں کے سامنے غازی ابو الفضل عباس کا وہی علم آ رہا ہے ہاں علماء کہتے ہیں کہ جب بھی عباس کے حضور دعائے کیا کرو تو کہا کرو عباسِ علی تم کو سکینہ کی قسم ہے اللہ اکبر ازادار اکبر علم لے کے چلے روایت کہتی ہے میرنیز کہتے ہیں مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جولائے ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے ارے سر گھولنے کو زوجہِ عباس ہٹ گئی اور محبیٹ کر علم سے سکینہ لے پڑ گئی اللہ اکبر قیامت کی منزل عزیزانِ قرامی مر گیا حسین کا کڑیل جبان بھائی روایت کہتی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے اب وہ منزل آئی کہ حسین اتنا غریب ہو گیا کہ مرضیہ پڑھ لے حل من ناصر ان ینسرنا حل من مغیس ان یوغیسنا حل من مغیس ان یوئیونا ارے کوئی ہے جو میری نسرت کو آئے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے نسرتِ حسین میں شہدہ کے لاشے تڑپنے لگے آپ جو خیمے کے قریب آئے تو پیویوں کے چیخدے کی آواز کہتے بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا کہا نہیں بھائیہ آپ کی آوازیں استغاثہ میں وہ اثر تھا کہ اسغر نے اپنے کو چھولے سے گرا دیا حسین کہتے لاؤ میرے بچے کو لے کے حسین میدانِ قتال میں آئے ننے سے اسغر کو فوجِ آدھا کے سامنے پیش کیا ظالموں اگر میں تمہارے نزدیک خطاکار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگڑا ہے اسے ذرا سا پانی دے دو کوئی پانی دینے کے لیے آگے نہ بڑھا حسین نے بچے کو زمین پہ لٹایا روایت کہتی استغار ماہ یہ بے آپ کی طرح تڑپنے لگے ایک مردوہ حسین نے اٹھایا میرے لال ان پر ظاہر تو کر دو کہ تم کتنے پیاسے ہو بھئی سننا تھا کہ ازغر نے اپنے سو کے ہوتوں پر پپڑائے ہوتوں پر سو کی زبان پھرائی بھئیو کربناک منظر تھا سنگ دھل فوج رونے لگی بھئی ایک مردوہ ہمرے سادھ آگے بڑھا کہتا اینا حرمولا اختاقلام الحسین بھئی سننا تھا ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا او میری ماں بہنو دنیا والو غور تو کرو اللہ نے ہر ایک کو چھوٹا سا بچہ دیا ہوگا آن سرا غور تو کرے اب جو تیر چلا تو روایت کہتی فن خلا بس سبی اللہ یدید ماں بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا ارے پلٹتے ہرگز نہ ازغار مگر پلٹنے کی وجہ یہ تھی کہ تیر بڑا تھا ازغر جوڑے اللہ اکبر عزیزانِ گرامی حسین کی آغوش میں ازغر ہے تیر لگا بازو میں پہوست ہوا تیر نکالا ذرا سا خون نکلا آسمان نے انکار کیا زمین نے منع کیا غریبِ کربلا نے چہرے پہ ملا خیمے کے قریب آئے کس کو پکارے کس کو صدا دے کس کو بلائے اسی اثنا میں حسین آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں ایک مردو آواز دی رباب اپنا بچہ لے جا ازاداروں اسی اصغر کی شبیعے گہوارا آپ کی خدمت پہ پیش کی جا رہی ہے ارے حسین نے بلایا سکینہ آگئی بابا میں نے زمانہ دیکھ لیا ہر باب کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں اصغر پیارا تھا آپ پلال آئے مگر بابا میرا گلہ دیکھو بابا میرا چہرہ دیکھو بابا میرا رخصار دیکھو بابا میرا مو دیکھو میں اب تک اتنی پیاسی ہوں حسین نے دامن عبا پلٹ دیا بہن نے بھائی کا چھدہ گلہ دیکھا آواز دیا ما اصغر مر گیا اللہ اکبر آگئی رباب کر لیا بچے کا دیدار ماں تڑپتی رہی میرے لال تو نے ماں کا دل رکھ لیا تو نے ماں کی عزت رکھ لی ماں کو سرخرو کر دیا مگر میرے لال ایک مرتبر رباب اپنے بچے کا شکریہ آدھا کرتے کرتے ایک جملہ عجب کہ گئی اصغر ارے تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے آئے کربلا میں ظالموں نے تجھے نیر کر دیا عزیزانِ گرامی ماں کا عالم تو دیکھیں یہ اسی گیوارے کی شبیہ ہے تاریخ کہتی ہے جب گھر لٹ گیا گھر جل گیا چادریں چھن گئیں مال و ازباب لٹ گیا تو ایک ظالم کا بیان ہے کہ میں کربلا میں بہت دیر سے پہنچا جب میں پہنچا تو سب کچھ لٹ چکا تھا میں بیویوں کو بھورتا جا رہا تھا کہ شاید کسی بیوی کے پاس کوئی قیمتی شے مل جائے تو میں نے ایک ماں ایسی دیکھی ایک دکھیا عورت ایسی دیکھی کہ جو اپنی آغوش میں کچھ چھپائے تھی میں سمجھ گیا کہ اس میں ہیرے ہوں گے جب آئرات ہوں گے زیورات ہوں گے ظالم کہتا میں نے ہاتھ بڑھایا گٹری چھینی بیوی نے مضبوطی سے پکڑ لی جب میں گٹری نہ لے سکا تو میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں نیزہ لیا تاکہ اس بیوی کی پوش پہ نیزہ ارے وہ عورت زمین پہ گری ظالم نے گٹری اٹھائی اب جو ایک مقام پہ آکے گٹری کھولی تو اس میں کچھ اور نہ تھا اسغر کے جھولے کی جلی لکھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر قتل ہو گئے اسغر کربلا میں چھے ماہ کا بچہ حسین کی آغوش میں مار دیا گیا کربلا میں دنیا والو انصاف کا مقام ہے اب ذرا بتاؤ کتنا غریب ہو گیا حسین کربلا میں حسین خیمے میں آکے ہر ایک کو سلام کہتے رقیہ تمپا حسین کا سلام زینب تمپا حسین کا سلام ہر ایک کو سلام کیا ہر ایک سے ملے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں بہت دو جملے پڑھنے ہیں انشاءاللہ آپ آقا حسین کی بھی زیارت کریے گا تازیہ کی بھی زیارت کریے گا ذلینہ کی بھی زیارت کریے گا اور رخصت کا ایک جملہ سنو نوجوانو تاریخ کہتی جب حسین زینب سے مل چکے سجاد سے رخصت ہو چکے تو روایت کہتی ہے حسین کو گھوڑے پہ زینب نے سوار کیا اب گھوڑا آگے نہ پڑھا تو باپ نے جھک کے دیکھا تو چار برس کی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے زلجنہ میرے بابا کو مقتل نہ لے جا صبح سے جو گیا ہے واپس نہ آیا حسین اترے سکینہ کو کلیجے سے لگایا حسین نے دیر تلق سمجھایا مگر عزیزان گرامی تاریخ میں یہ بھی جملہ ہے کہ جب حسین چلے تو ایک جملہ کہہ گئے گئے پروردگار میری سکینہ پنین غالب کر دے سنا اپنے جملہ اس لیے کہ حسین نے دعا کی تھی پروردگار ہمیں ایسی بیٹی دے دے کہ جس کے بینا میں نہ رہ سکوں جو میرے بینا نہ رہ سکے عزیزان گرامی اسی بیٹی کا نام سکینہ حسین کے جملے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو عزیزان گرامی کتنی پیاری تھی باپ کی حسین سمجھاتے ہیں کہنے لگے کہ زد نہ کرو باپ کی پیاری اسغر کو بھی دیتی ہو کچھ پیغام زبانی اودے ہلبے لال ہو یہ تشنا دہانی ملتا ہے تو پیٹی کے لیے لاتے ہے پانی ارے محبوبِ کبریا کے نواسے ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ پیامت بیٹی دامنگیر ہو گئی اب ہر بیٹی سمجھ سکتی اسے باپ کتنا پیارا ہے باپ سمجھ سکتا اس کی بیٹیاں اپنے باپ سے کیسے نازوں سے بات کرتی ہے دامنگیر ہو کے سکینہ کہتی ہے کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نابعش ہے ابرار اچھا ناغر کیے گا جلدانے کا اقرار مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ دل افکار ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اللہ اکبر عزیزانِ گرامی نہیں پڑھتا تفسیر حسین نے سکینہ کو سمجھایا رخصت ہو گئے میدانِ کارزار میں آئے خطبہ دیا ظالموں مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو میں نے حلالِ محمد کو حرام تو نہیں کیا حرامِ محمد کو حلال تو نہیں کیا آواز آئی بغزلِ عبیق تیرے باپ کی دشمنی میں حسین نے آس دینے پلٹھی اب جو جہاد کیا تو کشتوں کے پشتے لگا دئیے کوئی کہتا اکبر کا واسطہ رک جاؤ کوئی کہتا قاسم کا واسطہ رک جاؤ کوئی کہتا عباس کا واسطہ رک جاؤ حسین جنگ کرتے جاتے تھے ظالموں تم نے میرے اکبر کے کلیجے میں پرچھی ماری اب مجھے روکتے ہو میرے پھول سے قاسم کو پامال کر ڈالا اب مجھے روکتے ہو میرے برابر کے بھائی کو مار ڈالا اب مجھے روکتے ہو ابھی حسین جنگ کر رہے تھے کہ آوازِ غیبی آئی یا آئیہ تو ہم نفس المطمئنہ ارجائیلہ رب کی رازیت مرضیہ حسین نے تلوار رکھی باقی ہوئی فوجیں سمٹی ایک ظالم نے دائے بازو پہ تلوار دوسرے نے بائے بازو پہ وار سینے پہ برچھی پیشانی پہ نیزہ آنکھوں میں تیر حسین گوڑے پہ سملہ سکے بے اختیار زمین کربلا پہ آئے حسین کلاشا تیروں پہ معلق شبرکن خنجر لے کے بڑھا اپنا نجیس خدام حسین کی پوش پہ رکھا ادھر کے تیر ادھار ادھر کے تیر ادھار ازادارو آیامت تو تب آئی کہ جب حسین نے اپنی مش کی گرف میں خاکے کربلا لی سجدے میں سر رکھا سبحانہ ربیل آلہ و بحمد ازادارو شمر کے ساتھ دو لئین اور بڑھے ایک سنان ابن انس تھا ایک خولی تھا ازادارو پہ آخری جملہ ہے اسی پہ مجلس تمام ہے اسی پہ آپ شبیہ کی زیارت کریں گے ایک مرتبہ شمر آگے بڑھ کے کہتا حسین زندہ ہو کہ مر گئے تمہارے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا خولی بڑھ کے کہتا میں پوچھتا حسین زندہ ہو کہ مر گئے کوئی جواب نہیں آیا بس انان ابن انس آگے بڑھا اس نے بیان سے تلوار نکالی ایک ضربے کاری حسین کی پوش پہ لگائی حسین کا لاشہ تھر رہا گیا آواز دے زندہ ہو کہ مر گئے کوئی جواب نہیں آیا شمر کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو حسین مر گئے نہ حسین کے دیکھو لب ہل رہے ہیں حسین اپنے نانا کی شریعت بچا رہے ہیں حسین نماز کا پیغام دے رہے ہیں حسین اسلام کو عام کر رہے ہیں حسین آخری سجدہ کر رہے ہیں ازادارو پہ ایک مرتبہ شمر کہتا اگر دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے کہ مر گئے تو آپ دیکھو بہا انہوں جوانوں اللہ تمہارے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے یہ کہہ کہ شمر نے کہا اے فوج آدھا کیا دیکھتے ہو حسین مارے گئے اب جلدی خیموں میں جا ان کی بہنوں کی چادہ یہ سننا تھا حسین نے سجدہ چھوڑا اے شمر میں زندہ ہوں آہ مجھے مار آہ تلوار چلا آہ نیزہ لگا آپ جو شمر کا خنجر چلا فیضہ میں آواز گھوڑی اللہ قتل حسین و بکربلا اللہ عزبہ حسین و بکربلا لئے آپ کی نظروں میں اسے غریب کا تابول جس کا جنازہ تیروں پہ مول لگتا حسین مارے گئے زلجنہ نے اپنی پیشانے خود میں ترکی عزیزانے گرامے زلجنہ خیمے تک بڑا اے سکینہ بابا مارے گئے تو یتیم ہو گئی سیحالم اللہ سیدہ سکینہ